موسیقی اسباب کیوں ہیں جبکہ یہ وہ امت ہے جس کی ضرورتی کے لیے جس کی حضرت جس کی وطح اور کمہانی کے لیے اللہ کی برائیمی نے وعدہ کر لیا ہے تو ہم کو آپ کو اگر آج کے یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں تو یتینا اپنا محاصبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے اپنے گرے بال میں جہاں کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارے یہ حالات کیوں ہیں صرف ہمارے کے تو پیش کے حالات نہیں ہیں بلکہ ملکی پیمانے پر دیکھ لو آردی پیمانے پر ندر ڈال لو ہم کو پوری امت ایک بلپلا کی شکل میں دکھنے گی جماعتوں کی بات نہیں افراد کی بات نہیں بلکہ مجموعہ دور پر مسلمانوں کی جو حالت حالت میں اسلام نے بنی ہوئی ہے وہ ہم سے مغفی نہیں سیریا کے جو حالات ان پر بنے ہوئے ہیں وہ ہم سے مغفی نہیں اراب کے اندر جو حالات ہیں وہ ہم سے مغفی نہیں یمن کے جو حالات ہیں وہ ہم سے مغفی نہیں کہاں تک نہ پھنائیں گے یکے بات بھی کریں زخم پر زخم کھائے چلیے لیے یہ امت پھر آخر کو تمہیں سوچنا پڑے گا اور آخر مجھوں بات کیا رہے ہیں اسباب کیا رہے ہیں اللہ کا عالمین نے اس کو دوبارا غروج عدا کرنکا مبادا کرتا ہے وعد اللہم مؤمنین والمؤمنان وعد اللہم اللہم اللہِ اوازینا آمرو اوازلسالیقات لاستخدفن لہم فی العرب کماستخدفن اللہذین قبلهی ولا يبطرن اللہم دینہم اللہتی اتطور ولا يبطرن اللہم من پارخوں فی امنہم اللہ کا وعدالے کلو اسے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہمارے صالحہ کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ذرافت سردفت اور عزت اور کامرانی عطا کرے گا جس طرح سے اللہ اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگ کے لیے عطا ہے ان کو اسی طرح سے اس طرح زمین قیمتر نفبوت ہی عطا کرے گا جس طرح سے پہلے لوگ کے لیے تو آج بھی ہم سے مدائے لیکن ہاں ہمیں اپنی قبیوں کو دور کرنا ہوگا ہم نے اپنی لفظیشوں کو دور کرنا ہوگا اور جب ہم اس چیز کو لے کر سوچتے ہیں کہ آخر وجوہات کیا ہیں اسواب کیا ہیں تو بنیادی طور پر سب سے بڑی وجہ جو ہے میں نے کچھ تا خطبہ جو میں نے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کو پاتے رکھی کہ ایمان ایک مومن کی ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ہے اور آج ناکدیت پرستی کا بود اس قدر سوار ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے مفادات کو لے کر کے ہم اور آپ اپنے ضمیر تک کا سوڑا گھڑا ہوتے ہیں ایمان تک کا سوڑا گھڑا ہوتے ہیں تو بھلا کہاں سے اللہ کی مدد آنے ہیں اور پھر یہی نہیں کہ ہم سے یہ اصل چوہزہ چھوٹے کا ہے یہ ہمارا اصل کے سوایاں کمزور ہو گیا ہے بلکہ ابھی کب تو یہ کہ کس پہلو پر نظر کالیں ہمیں تو انگ انگ دختہ نظر لاتا ہے نس نس جو ہے درد درد سے دیس جو ہے محسوس کر رہی ہے محسوس کرتا ہے ہر طرح پہلو پر رہے ہیں ہماری سلامی آنکھو دائیں بہت سے اسباب آپ کو ملیں گے ہر چیز کے حوالے سے ہمیں یہی جواب ملے گا کہ ہاں یہاں پر حوالی جائیں یہاں پر ہم سے چوب ہو رہی ہے ہوتا ہی ہو رہی ہے لیکن بڑی بڑی جو چیزیں ہیں جن کو اللہ علمین نے اس قوم کی مضبوطی قرار دیا ہے اوپر قرار دیا ہے طاقل قرار دیا ہے ان چینوں کے حوالے سے آنے یقینہ بہت زیادہ وہ رہوز کرنا چاہیے انہوں نے اصلاح کر دیچھے تو ان میں سے ایک اہم سبب اسلامی بہائی چارے کا فتدان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قرار دامین کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو اس اہم قرار دیا ہے کہ اتحاد اور اتحاد کی جو طاقت ہے یونٹی کی جو طاقت ہے وہ مسلح ہے کسی بھی قوم کے زندہ رہنے کے کسی بھی قوم کے زمین پر اپنا لوہا منوانے کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے ان کا یونٹی میں رہنا متحد اور متفد رہنا یہ ضروری ہے آج آپ دیکھنی جیسے ہمارے سے بجھوئی طور پر دشمن ہم کو اتنا مقصار نہیں پہنچا رہا جتنا مقصار ہماری آپسی ٹھوٹ کی وجہ سے ہمارا شیرازہ بکھنا ہوا ہے اے شاسونی جو ہے آپ نے اپنا موہ مشرق کی طرف کیا ہوا ہے تو دوسرے نے مغرب کی طرف دیسرے نے شیمال کی طرف تو چوتھے نے جنوب کی طرف اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے ہر دیکھ اپنے آپ نے جو ہے اپنے آپ کو سمجھے ہوئے کہ میں اپن ہوں میں سچ پر بس مجھ کو مانا جائے مجھ کو سواب کیا جائے میری بہت مانی جائے لیکن میرے بھالیوں دوستوں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے بمک بھی واضح پیغامات دیئے کاش کے ہمارے ربارات کا قائد کو سمجھ رہے ہیں اللہ عبدالعالمین نے اشارت سمجھنایا کہ جب بھی تم کسی مسئلے میں اصطلاف پر بہت ہو تو لٹا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چونکہ بنیانی طور پر اس کی جرمیں کہا ہوگے تو آپ کو ملے گا کہ جو ہمارے اساسی یعنی اصطلافات کی جو جو ہاتھ ہیں گنیانی طور پر وہ اپنے دین سے لے کرتے ہیں دینی مسائل کے اندر جو کہ مختلف آرہ ہوئی پڑی ہے مختلف جو ہے فتاوے ہوئے پڑے ہیں ان چیزوں کو لے کر کے لوگ مختلف تولیوں پر پٹی تو کاش کہ ہم اس فارمولے کو سمجھ لیتے اور اپنی انا کا مسئلہ اس دین کو نہ بناتے تو ہماری یونٹی ہماری ہمارا اتحاد اور اتحاد کی جو طاقت تھی وہ سلامت رہتی وہ بھی گھر دی لے اللہ اور قرآن رہیم نے قرآن کریم کہہ کرنا نہ صرف یہ کہ اس یونٹی کو پرقرار لگنے کیلئے اسلامی بھائی چارے کو پرقرار لگنے کیلئے نہ صرف یہ کہ ہمیں ہدایات دی ہیں بلکہ وہ اناسیب کا ذکر کیا ہے ان اہم ہدایات کا ذکر کیا ہے ان اہم پوائنٹس کو ہمارے سامنے لکھا ہے جن پر چل کر کے ہفتہ بارہ جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں اللہ حب العالمین نے قرآن کریم کر کے لئے ایک جگہ پر پایا ایک دوسری آیت میں نے قرآن کی جس آیت کے لئے اللہ حب العالمین کہ مومن مردوں کے مومن عورت ہیں باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں ان کے اندر منافرت نہیں ہونی چاہیے ان کے اندر دشمنی نہیں ہونی چاہیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ باہم ایک دوسرے کے ہمدرد اور غفار ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ ایک دوسرے کو بھلائی کا فرق ہم دیکھتے ہیں بھلائیوں سے روٹتے ہیں بھلا چاہتے ہیں دنیا کے ایک بر سے بھی ہوترا ہے ایک بر سے کہ باہم یہ رہنم دل ہیں اور کفار کے لئے یہ سخت ہیں کتنے سارے جلائی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر ہمیں اوقات کو بتائیں اس کے حلافہ میں نے جیسا کشارہ کیا کہ بعض آپ کے وہ تمام چیزیں ہمیں بتلائی گئی ہیں کہ جن پر ہم عمل کریں تو ہماری صفوں کے اندر وہ بھوٹی آ سکتی ہے ہماری دل جڑ سکتی ہے آپسی محبت کے لئے ایک اہم امسو قرار دیا ہے ہم ایک دوسرے سے سلام کریں سلام کو عام کریں کیا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ لوگوں تم جنت میں یہاں تک تب تک دازل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو ایمان والے نہ ہو فرمایا اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم وہاں بھی ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اولا ادن لکم علی شہی اذا فعلتو موہ تغابتو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتنا وہ جوہر نہ بتنا کہ جب تم اس کو کرو اس کو اپناو تو تم باہر فحبت کرنے لگ جاؤ فرمایا کہ سلام بھئی کہ باہر ایک دوسرے سے سلام کیا ہم میں ذکر کیے جا رہا ہوں یقین بات دی کریں گے ناناسب کو اور ہم نے کیا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنے آپ سے پوچھے ہیں کہ واقعہ تر ہم اور آپ ہم کس حد تک ہنچیوں پر عمل کرنے ہیں جو اسلام نے ہماری مضبودی کے لئے جو ہمارے نیچ محبت کے لئے فارمولیں بیان کیے ہیں جو اصول اور ضابطیں بیان کیے ہیں آیا ہم ہنچیوں پر عمل پیدا ہیں کہ نہیں اگر ہم ہم جواب بات ہیں کہ تقریباً ناغے برابر جواب آ رہا ہے ہم خود سلام نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم کس طرح سے جو ہے ایک ہو سکتے ہیں کس طرح سے ہم اسلام کی اس مضبودی والے اصول کو اپنانے والے ہو سکتے ہیں جو ہم کی چیزوں کو اپنائیں گے نہیں تو پھر ہار یہ گئے جو ہمارے سلام صرف یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عالمی پیمانے پر تقریباً یہ تمام ہدایات جو ہے جھوڑ دی گئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سلام کو باہمی مولبت کا ایک اہم ذریعہ کر آگیا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری تعلیم کہ ایک دوسرے کے ہم درد اور ہم کا مخارم ہونے چاہیے ہم لوگوں کو باہم ایک دوسرے کا ہم درد ہونا چاہیے گفار ہونا چاہیے بھائی کو تقریب ہو تو ہم وہاں پر جھوٹے جھوٹے مسائل کو آرے نہ آنے دیں بانہ نہ برنے دیں بلکہ ایک قدر ہمارے بھائیو پر مصیبت اور پریشانی آئی ہے تو اس کے دفاع کیلئے تو ہم سے بن سکتا ہے اس میں اس کا ساتھ اس پریشانی سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رمات فرمائے مَنْ کَانْ مَعَهُ فَذُرُ سَحْرِ فَلْيَوْتْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا سَحْرَ عَلَىٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ذائب سواری ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے دے دیں جس کے پاس سواری نہیں فرمایا مَوَبَلْكَانَ وَذْمُ مِنْزَارِ فَلْيَوْتْ بِهِ عَلَىٰ مَلْنَازَادْ لَا اور جس کے پاس کھانے بینے کا ذائب سامان ہو ذائب سامان نہیں ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کو دے دیں جس کے پاس کچھ بینے اس سلسلے میں ہم دیکھیں ہم صرف اپنے چلیے چینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کیلئے چینے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اور اپنے بچوں کی نظری زدنی بنانے کیلئے کوشش کرتے ہیں دن زدنی کا اور رات سے رات بے کے حلال و حرام کی تمیز کتنے لوگ جائیں نہیں کرتے کہ بس مال آنا چاہیے پیسہ آنا چاہیے اس کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں حتیٰ کہ کتنے بلکس ان کو ایسے ہیں جو وریدوں کا واجبی حق ہے ان کے مال کے دروس تک تو نہیں کھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس ضائع کھانے پینے کا سامان ہو کہ جس کے ذریعے سے ہمارے بھوکے بھائیوں کا کھانے پینے کا سامان بند سکتا ہے اپنے زلیہ بند سکتا ہے ان کے لئے دے دو اس سلسلے میں یقیناً ہمارا بیشتر جواب نفی میں بلے گا کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جب کوئی توفیت بن رہی ہو کہ وہ اس پر عقل پہ رہا ہو عبد الرحمن ابن عقاوف کہواتے ہیں بہت مشہور ہے کہ مسئولہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حضرت کر کے مدینہ آئے تو عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار و بغاجرین کے بیچ میں بھائیچار کی قائم صحیح بخاری کی قائم کے دریم حقی آیا ہوا ہے تو عبد الرحمن ابن عقاوف کے عقوین جب کو بھائی بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساتھ عبد الرحمن جی ذکر کیا کہ اے میرے بھائی آپ کو بھائیوں کو ہونا چاہیے کہ انسار میں مدینہ بھائیوں میں مجھے اللہ نے بڑی فرمانی عطا کی ہے اللہ نے مجھے مشہور یعطا کی ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے بھائی کے دو حصے کرتا ہوں ایک حصہ آپ لے لیں ایک حصہ مجھے میرے پاس دو بیویاں ہیں میں ایک کو طرح دے جاتا ہوں جب اتنے گزر جائے تو ایک جو ہے آپ اس سے شادی کر لیں عبد الرحمن ابن عطا فرمانی عطا فرمانی عطا فرمانی اشارہ کر دیا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں اللہ آپ کے پار و آیال میں برکت عطا کرے لیکن ہاں مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا تو مارکیٹ ہے اس کے بعد مارکیٹ گئے اور بجنس کرنے لگے اللہ حرب العالمین نے اتنی برکت دی اتنی برکت دی ذکر ہے کہ یہ اس وقت یہ امیر طریق شخص بن گئے پنیر اور گھین کی جو ایک طرح سے جو اس کا ڈپارٹمنٹ تھا اس نے بڑی انچائی پر پہنچ گئے ان کے ہاتھ پر یہ چیز آ گئے پنیر اور گھین کی مجھنس ان کے ہاتھ میں آ گئے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ سے ایک مطلبہ اولاقات ہوئی آپ نے زردی کے کچھ نشانات ان کے جس پر دیکھے ان کے اپنے پر دیکھے پوچھا گے یہ کیا چیز ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ ایک کھجور کی مڈھلی کے نانے کے بڑا بڑ میں نے ایک انسانی عورت سے جوہشہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا لیکن نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا کوئی گوہ شادی کر تاوت لے گی اس سے ہی ہم ایک دوسرا حالانکہ وہ موضوع سے ہٹ کرنے بات ہیں لیکن آج جو ہم بھیل سارے لوگوں کوئی گھٹا کرنے کی بھیل کوئی گھٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں شادیوں کے انتر کہ ہم نے کھایا ہے تو ہم کیوں نہ کھلائیں گے ہم کو لوگ کیا کہیں گے ہم رسول کے انتر اُلچھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ آپ سمجھ سکتے ہیں اسی منیرے کے انتر انسانی خادم سے شادی کرنے لیکن آقای صلی اللہ کو مدوب نہیں کیا کتنی خاموشی کے ساتھ گویا وہ نے نکاح کیا ہوگا ہاں البتہ جو ضروری چیزتی باہر وہ انہوں نے اپنی پسکتہ آکے مطابق دیا برحالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمان آولی بلو پشا ولی ماں کرو کرو درچے بھگری کے ذریعے ہو تو اس حدیث کو اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے انتر ایک دوسری کی حوت و بھائیچارکی کا جو جذبہ تھا وہ کس حق تک تھا کہ اپنی پروپرٹی کے کل تو حصے کر ڈالے پوری پروپرٹی کے آج ہمارے انتر یہ زمین ہے ہم تو جیسا کہ ذکر کیا اپنے لئے جیتے ہیں اپنے بچوں کے لئے جیتے ہیں غلط نہیں ہے جیئے حلال کھائیں حلال کھائیں لیکن برحال جب کوئی موڑ آ جائے پریشانی کا امون پر تو پھر ایسی صورت میں مدد کرنا بھی یہ دینا ایک حسابان کا شہبہ ہونا چاہا وہاں پر ایک حسابان کو آریہ بڑھ کر کے اپنے بھائی کو جو ہداکتوں چانے کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عام ہدا ہے آپ اسی بھائی چاہتی کو وضبوت کرنے کی جیتا پائے کہ خندہ بیشانی سے ملنے جب ہم یہ دوسرے سے ملیں تو خندہ بیشانی سے ملنا چاہیے پرتبہ خندہ سے ملنا چاہیے ہستے اور کھلتے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا الفاظ ہے اللہ تعالیٰ تکمیلہ نے میرے کا عروف رشے کیا ولہ اندب کا آہاں بھی وجہ مطلب ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیق نہ سبجھو گر جلدوں اپنے بھائی سے بھلو خندہ بیشانی کے ساتھ دھن کے برچے لے کے ساتھ تو یہ بھی ایک نیکی اس کے ذریعے سے آپ کے بھائی کا دل چیت لوگے آپ اور وہ اس کے دل کے اندر آپ کے حوالے سے جو ہے خوش بھائی پیدا ہوگی کہ میرا بھائی اس سے کس انداز سے دکھنا آئے اگر کوئی جو ہے غلط فیمی بھی ہوگی تو وہ چیت جو ہے نکل جائے گی تو ایک مصرفان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے پھلے تو خوش ہو کر کے ملے دن جو ہے کینہ سے کپٹ سے حسد سے بھوک سے پھر پاک اور ساکھ ہونا چاہئے بلکل خلوز اور انہیت کے ساتھ جو ہے اپنے بھائی سے ہسنے ہوئے ملے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ اسی طرح سے قرآن کریم کی آئے سے اہم ہدایت پارے کہ جب ہم وہاں ہم گفت گو کریں تو گفت گو کر کر بھی موگیاں ڈپکنی چاہئے خوش بھانی چاہئے جو ہے محضب طریقے سے گفت گو ہونی چاہئے ایک دوسرے کے آداب اور طور طریقوں کا اپنے پاس کے ہاتھ ہونا چاہئے وہ مولو لنکنا چاہئے کہ لوگوں تم آپس میں جو بات کرو لوگوں سے بات کرو تو خوشن کے طریقے ایسے احسن طریقے ایسے ایک دوسرے کا لحاظ تقریم تحزیم ہونی چاہئے کھڑکنا نہیں ہونا چاہئے زبانی کا اپنے کھڑکنا نہیں ہونا چاہئے یا پھر بطمیزی اور جو دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ دوسرے کو کم طرف دکھانے کے لیے نیچے دکھانے کے لیے کچھ اس طریقے اپنی بڑھائی اپنا بڑھت من جو ہے زائد کرنے کے لیے دوسرے پر اپنا غلبہ اور تسلط جمانے کے لیے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہئے ہمیشہ ارم ربی استیار کی جائے توازو استیار کی جائے خانسہ استیار کی یہ وہ چوہر ہیں کہ جب ہم اپنائیں گے این چیزوں کو تو ہم نیچے نہیں ہو جائیں گے بلکہ یہ اللہ کا اصول ہے اس کی سنت اللہ ہے اللہ کی سنت ہے جتنا ہم اپنا آپ کو فر اتر کریں گے اللہ رب العالمین اتنا ہمیں اٹھائیں گے اتنا ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین عزت لوگ کے دلوں کے طرح ہماری عزت ڈالے گا عدد کر اسی طرح سے باہمی آپس میں ہمارے دلوں کے ادر ایک دوسرے کے نیچے نرمی اتوازو ہونی چاہیے اللہ کے حسول صلی اللہ کے حدیث زمان کرمالہ احمد اللہ رفیق یو لط برنیت مالا یو لط ریعشہ اللہ تعالی رفیق ہے مہربانی اور مہربانی ہی کو پسند کرتا ہے اور اس نرمی پر وہ عطا کرتا ہے نرمی کے حصل میں وہ چیز ہنس ہوتی جو سستی سے تشتی سے تشتی سے بہت سے مسائل بھگڑ جاتے ہیں بجائے سگھرنے کے بجائے آپ کو چیز ہنس ہونے کے وہ چیز چھوٹ جاتی ہیں مسائل کیٹ ہو جاتے ہیں بہت سے بات آگے تک پہنچ جاتی ہیں لیکن اگر نرمی ہتیار حکمت کے ساتھ کسی کھان کو نکال جائے تو دشمن بھی موم ہو سکتا ہے اور آپ کا مسئل وہ حل ہو سکتا ہے تو بہاہم ہمیں ایک دوسرے کے تحلیق اگر کبھی کوئی تنازو ہو جائے اگر کبھی کوئی بات ہو جائے ہو جاتی بہت بہت بات 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 ساتھ باہم ہوتے ہیں یقین اور مچھ نہیں جو جاتی ہے ایک معاشر سوسائٹی کے افراد کے اپنے بات ہے کون ہیں لیکن اس کو سلجھانے کے اس کو حل کرنے کے حضور اور ضبط کے ہمارے شکر نے دیئے ہیں کہ اگر ہم اپنائے تو اس سے مفید افراد ہمارے سامنے آئیں گے اس کے بہترین نتائی ہمارے سامنے آئیں اسی طرح سے باہمی تعاون کرنا کہ اگر ہمارا بھائی مشکل پہ ہے پہنشانی پہ ہے تو اس کا تعاون کیا جو اس کی مدد کی جائے تعاون کی بہت سی چکلے ہو چکتی ہیں اللہ رب العالمین نے ایک قصر سی آیت کر اس پر بھلائی پر اور برائی پر پاک پر تعاون نہ کر نیکی اور خیر کے جو بھی امور ہو سکتی اس کی جو بھی شکل ہو سکتی اس کو پڑھاوا دیا جائے گناہ اور غلق جیئے جو ہو سکتی ہیں پاک جو ہو سکتی ہیں ان کو دبایا جائے ان میں ہر وہ کوشش کی جائے گا اور ہمارا بھائی کو سکتی اس کو سمجھا جائے کہ نصر وہ اپنے آپ کو خراب کرتا ہے کیونکہ معاشرے کے دیگر افراد کے لئے وہ زہر قاتل مڈ رہا ان کے لئے ہمج قرار بڑھا اللہ نے حسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے اس لئے ایک اور اہم جائے فرمائیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو جب تمہارا بھائی مظلوم ہو یا ظالم ہو حدیث کے اندر ہے کہ تمہارا بھائی کی انصب عطا کا ظالم ہو یا مظلوم کہ اپنے بھائی کی مدد کرو فاہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کرو کیونکہ وہ اگر ظلم کرے گا وہ اس ظلم کی شکر میں وہ اس دنیا سے چلے جاتا ہے لوگ کا مال پھوسوٹ رہا ہے لوگ کی نیمت کر رہا رشتے نگار رہا ہے قومی پھمان پر قومی مسائل کو لے کر کے وہ امت کا مقصان کر رہا ہے تو ایس دنیا کے در اس کو ظلم سے روک دو تا کہ اس کے آفرات آسان ہو سکے اللہ کے حضور وہ کامیاب ہو سکے تو یہ تمام ہدایتیں ہمیں دی گئی ہیں کہ ہمارے بیچ جو بھائی چارگی ہو وہ مضبوط ہم ہمارے بیچ میں اطلاف آت بہت سے لوگ ہیں آج عجیب سی بات ہے اس بات کو بڑے زور زور جیسے ہم کہتے ہیں کہ اطلاف بھی رحمت ہے اطلاف رحمت کیسے ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے تناسط ایک دوسرے کے دلوں کے امتر نفرت دون دو دلوں کے امتر کہے تران وہ کیسے رحمت ہو سکتی ہے اللہ ہوا اکھڑ جائے واضح قیقام ہے کہ اطلاف رحمت نہیں ہو جتا بلکہ اطلاف سہا 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 سہ سن میں قاتل ہے اور اگر اطلاف کیا تو ایشی صورت میں ہماری ہوا اکھڑ جائے گی دشمن کے سامنے ہم نہیں ٹک پائیں آج یہ ہم کو ہماری ہی قولیوں سے مالا جاتا ہم پر ہمارے ہی بم پرزائے جا رہے ہیں ہمارے یہ ہمارے ہی افراد اپنے آپ کو قلیمہ وہ کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ کو اپنا نبی ماننے والے اس شریعت پر اپنے آپ کو چلانے کا دعویٰ کرنے والے وہ مختلف ناموں کا استعمال ہمارے بچوں کی معصوم بچوں کی بتاؤ ان کی کیا خطہ ہے وہ ابھی اس دنیا میں آنکھیں بھولیں وہ اتنے معصوم کہ ان کو کچھ بتا ہی نہیں کہ وہ کیا آنکھیں بھولیں کہ اس دنیا سے جل بس ایسے 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 بھم اوپر برسائے جارے رہے بھار پر اللہ ہر طریقے سے ہمارے جان کی حفاظت فرقائے اور ہمارے وہ مسلوم بھائیں جو دنیا کے جس قطعے میں پرشار ہیں بلخصوص سیریا کے اندر جو حالہ ہیں ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سے رو رو کر جوا کہ اللہ یہ وہ کیا کہا وہ امت جس کی سربلتی کا جس کی عزت اور جس کی کامران کا تو نے وعدہ دیا وہ امت جو تیرے نبی کو نبی مانتی ہے وہ امت جو قرآن کو قرآن مانتی ہے وہ امت جو ایک اقلاقی طرف روک کر کے اپنی عبادت جان دیتی ہے اللہ تو نے ہمائے جو ہمیں جوڑ دے کے لیے ہمیں ایک لڑی میں پیرونے کے لیے اتنی ساری قریان نے پرام کر دی اتنے سارے حضور بیان کر دی لیکن وہ کیا رہا ہے کہ ہم ایک دودھرے کے دشمن بنے ہو رہے ہیں اور پھر یہ زہراب یہ زہراب امڈہ ہی چلا جا جا آئے انہوں نے کا نام نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ کی ندایات کو سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ انتراب کیسے آئے گا اسلام کیسے آئے اپنی ذات سے اسلام ہوتی ہے انتراب اپنی ذات سے آتا ہے ہم نے ہم نے کا ہر شخص یقینا ہماری آباز اس پلیٹ موز سے نہیں ہے کہ ہماری آباز بہت آگے تک جا سکی لیکن یہ کوئی مشکل نہیں ہم میں کا ہر ساتھی اگر سوچ لیں تو آج پوری دنیا ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے پوری دنیا ہماری مٹھی میں تو آواز کو دور تک پہنچانا بھی کوئی مشکل نہیں لیکن بہرحال کم سے کم میرے جو خاتم جن کو میں اس وقت ایڈرس کرنا ہوں تو ان کو چاہیے کم سے کم ان نگاہ پرانے کریں ان جن کو سننے کے بعد ان کے دل زندہ ہو جانے چاہیے خوابیدہ یہ دل بیدار ہو جانے چاہیے اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ نے ہماری یق چہدی کے لیے ہماری امتائیت کے لیے ہمارے ایک ہونے کے لیے جو حصور ہمیں دیئے ہیں ہم امی کریں ہم اپنے دلوں سے اپنے بھائیوں کے لیے بھوز کو نکال دیں حضرت کو نکال دیں کینہ کپڑ کو نکال دیں کیپ اگر اور بھی جو چیزیں اس طرح کی حضرت کیے بھائی چاہی کو ایسی سزا کہ ظالم کمی کسی مظلوم کو پرشان کرنے کی حضرت منارک ہے اے اللہ مظلومین کی مدد فرمائے ظالمین کو سزا دیں جہاں کہیں پرشان حال مسلمان بھائی اے اللہ اپنے ریب سے اے اللہ خاص اپنی حضرت کے ذریعے سے اللہ ظالمین کی مدد امید وارک اللہ رب سبار دار وارک رب اللہ رب صل اللہ رب